اور تمام حدیاء درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے بغیر کسی منت و احسان کے انسان کو خدا تک پہنچایا الحمدللہ اللہ اللہی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن عبی طالد علیہ السلام عظم اللہ و جرنا و جرکم بمسابنا بالحسن علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بسارہی مأولیہی الامام المہدی من آل محمد اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ و صلی اللہ و محمد علیہ السلام سفر و زفر کی آج ساتھ تاریخ اور آٹھنی شب اس اعتبار سے سلسلہ مجالیس کی آخر نقش انوان امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر قرآن اور چونکہ اسی تاریخ کو نگاہ ہم رکھتے ہوئے پچھلے چند سالوں سے امام مشتبہ کی طاقت مقدس کے بارے میں آنامین رکھے جا رہے تھے کہ سفر کی سات تاریخ بازے روایتوں کی روشنی میں امام کی تاریخ شہادت تبکہ ہمارے درمیان اٹھائیس سفر دو معصومین کی شہادت انوان مجالیس سے آزا منقب کی جاتی ہیں ایک اللہ کے حبیر اور ایک امام معصوم امام مشتبہ علیہ السلام لیکن عرب میں خاص طور سے عرب میں سفر کی سات تاریخ امام مشتبہ کی تاریخ شہادت کے طور میں منائی جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کوئی منائیے مگر منائیے ضرور اس لیے کہ امام کا حق ہماری گردن پر آئیسے کہ جیسے کسی بائیعت کرنے والے کا ہوتا ہے ہم امام کی بائیعت کے اندر ہیں اور لفظ بائیعت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بک جائیں کسی کے ہاتھ پر بائیعت مانے خرید و فروخت اور جو ایک دفعہ بکیت ہو جائے گا بائیعت تو ہم معصوم کے ہاتھ پر بکے ہوئے اور امام علیہ السلام کا حق ہماری گردن پر ہے ان کی ولایت کے اعتبار سے ان کی امامت کے اعتبار سے تو چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے یا تو مذہب چھوڑ دیں یا پھر بائیعت کے جو تمام ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کریں اس لیے ایک ذمہ داری کو بیان کرنا لازم تھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی تاریخ حقیق علیہ تو عرب میں یہ دونوں باتیں ایسے جمع کی جاتی ہیں کہ وہ شب میں ملاد منا لیتے ہیں اور دن میں امام کی شہادت مناتے ہیں شب ساتھ میں ملاد اور روز ساتھ میں مولا کی شہادت تو کوئی حرج میں منا سکتے ہیں اور اس میں برحل جہاں تک ہماری گفتبو پہنچی اس کے اعتبار سے ہر سال ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا کرتا ہو کہ دو مہینے آٹھ دن حسین حسین تو کوئی دن تو ایسے بھی ہو جو حسن 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 کہے جاتی ہے کوئی تو زمانہ ایسا موین کیجئے اس میں امام کی شخصیت کے بارے میں سوال و جواب ممکن ہو گفتبو ممکن ہو اور اسی اعتبار سے سرکار امام حسن مجھلوہ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں مولا کا تذکرہ آیا یہ بات یاد رکھیں میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ دو اعتبارات ہیں ایک مشترکہ آیات ہیں ایک مخصوص آیات ہیں مشترکہ آیات کا مطلق میں جہاں آل محمد سب کے سب جمع کیے گئے فضائل کے اور پیغامات کے اعتبار سے اور ایک سلسلہ آیات وہ جہاں پر مخصوص مخصوص آئیمہ کا تذکرہ کیا گیا اس میں سے پہلا مقام سورہ مبارک الرحمن میں مرج البحرین تقیان جب دو سمندر آپس میں ملاقات کرتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْضَقُنْ لَا يَبْغِيَانْ تو ان کے درمیان ایک ہجاب رہتا ہے جو ایک دوسرے پر وہ غالب نہیں آ پا جائے فَيَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُوا وَالْمَرْجَانْ ان دو سمندروں کی ملنے سے خدا دو نعمتیں عطا کرتا ہے ایک کو مرجان کہتے ہیں ایک کو لُؤْلُوا کہتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُوا وَالْمَرْجَانْ لُؤْلُوا سے مراد اور مرجان سے مراد برزخ سے مراد اور بحرین سے مراد پورے پنجتن کے نام جمع کیے ہیں بحرین سے مراد دو سمندر سمندر پانی کی ملے تو کونسا کمال ہے کمال تو جب خداوند کمال کا کہ جب دو ایسے سمندر ملیں کہ ایک سمندر ولایت ہو ایک سمندر عصمت ہو تو ایک کو امیر المومنین کہیں ایک کو سیدہ نسائی العالمین کہیں جب دونوں سردار ملیں تو بحر کہنا ان دونوں کی سرحدیں اتنی طولانی ہیں کہ بیچ میں اگر کوئی حد فانسل نہ ہو تو نہ بحر ولایت کو سمجھنا ممکن ہے نہ بحر اسمت کو سمجھنا ممکن ہے اس لیے بیچ میں برزخ کو انوان دیا ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں تک اللہ کے حبیب نے ولایت کو بیان کیا ولایت وہاں آ کر مکمل ہوئی اور جہاں تک اللہ کے حبیب نے اسمت کو بیان کیا اسمت وہاں پر آ کر مکمل ہوئی تو بیچ میں بتانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور جسے بتائے اسے مرتضیٰ اور سیدہ کہتے ہیں آیت کا ترجمہ اور یہ تعویل کا انداز اپنی خدمت میں پھر پرودگار نے احسان کیا اور ان دونوں سے تمہارے لئے دو نعمتیں نگلتی ہیں ایک کا نام لولو لولو پتھر ہے مرجان کے بارے میں اختلاف کہ مرجان پتھر ہے مرجان سمندری پودا ہے یا مرجان کوئی کیڑا وغیرہ ہے اب اس کی سمجھ میں جیسی ہو پتھر سمجھ میں آئے کیڑا سمجھ میں آئے سمندری پودا سمجھ میں آئے جب خدا گروہ جن اور ان سے بات کر رہا ہے تو کیا پتھروں کی بات کرے گا کیا سمندری پودوں کی بات کرے گا بات یہ ہے کہ جس کو قرآن یہاں تک سمجھ میں آیا اس کا مسئلہ یہاں تک رہ گیا اور جس کو قرآن یہاں پہ سمجھ میں آیا اس کے لئے بیان کیا حالِ محمد نے تعمیلات ہو فرمایا اللولو سے مراد باطنِ قرآن میں امامِ مجتبہ علیہ السلام کی ذات تو مرجان سے پہلے کائنات کو کیا ملا لولو ملا اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا فرمائے کہ لولو بھی ہمیں ملا اور مرجان بھی ہمیں ملا کیونکہ بہرین ملے برزخ ملا جس سے مصطفیٰ ملے اس سے مرتضا ملے جس سے مرتضا ملے اس سے سیدہ کی محبت ملی اور جس سے یہ تینوں نعمتیں ملی اس سے کبھی حسن ملے کبھی حسین کے لئے یوں سمجھے پروردگار نے پورا حسن و جمال ایسے نازل کیا کہ حسن کو سمیٹا تو حسن بنا دیا بکھیڑا تو حسین بنا دیا تو حسن کے ماننے والے بھی اور حسین کے ماننے والے بھی جتنا حسین کے نام پہ مضبوط ہیں اتنا حسن کے نام پہ مضبوط رہے ہیں کس طرح مولا حسین کی جنگ کو آپ دفاع کرتے ہیں فائٹ کرتے ہیں کہ یزید غلط اور باطل تھا حسین برحق تھے ایسے امام حسن کی سلو کا دفاع کی جائے کہ مولا حسن اللہ ہوا اکبر بجائے انگشت نمائی کے بجائے سوالات و اشکالات کے پہلے امام مالنے حسن کو اور جب حسن کی امامت قبول کرنے پھر جو حسن کریں وہ امامت کی بنیانی سلوات پڑھیں اللہ 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 کیونکہ آج سلسلہ مکمل کرنا ہے تو امامت واضح ہو جائے کہ کس بنیاد پر سلو کی شرائط یاد کرائی جاتی ہے جیسے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ یاد کریں کا یاد کریں جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار ذمہ داری ہے یاد کریں ہم اور آپ کا یاد کریں خطبہ فدقیہ ابو طالب کو سمجھیں پھر فاطمہ زہرہ کی عصمت کو سمجھیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو سرکار سید الشہدہ نے جو وسیعت میں اپنے خروج کا مقصد دکھا اپنے قیام کا عنوان دکھا اس کو یاد کریں اور اسی انداز سے یاد رکھیں سلو کی شرائط ہیں کہ بولا حسن کا مقام کیا تھا اللہ اکبر بنو امیدہ نے جو کیا تو کیا بولا کے چاہنے والے کہاں تک پہنچے بس اتنا پہنچے کہ حسن سب قبع بس اور کیا مقام تھا جو آغوش مادر میں لیٹ کر لوہ محفوظ کا مطالعہ کرے اللہ اکبر جو آیات الہیہ کی ترجمانی فاطمہ زہرہ کے سامنے کرے لے مصطفیٰ سے پہنچائے فاطمہ کو اس وسیلے کو حسن کے دے اور جب بولای کائنات علیہ ابن ابی تاریب علیہ السلام مصیب لاتے تھے اور آپ نازل ہونے والی اس دن کے آیات کے بارے میں بات کیا کرتے تھے اب اس سیدہ فرماتی تھی ہاں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو بولا فرماتے تھے کہ آپ کو معلوم ہو گئے یہ سب تھکڑھانے کے لیے اور نہ یہ سب کے سب ایک ہی ہیں یہ اشاعت تو اشاعت فرماتی تھی ہاں حسن آتے ہیں مسجد سے اور آنے کے بعد ساری آیاتیں جو آج نازل ہوئیں وہ سب آکے سنا دیتے ہیں اللہ اکبر تو خدا سنائے جبرائیل کو جبرائیل پہنچائیں مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سے لے کر حسن پہنچائیں فاطمہ زہر پھر میرے مولا کو شوق ہوا اشاعت فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے حسن کی آواز سنوں اور اس دن اپنی تمام نافلہ نمازیں چھوڑ کر جیسے رسول کے بستر پر سونے کے لیے آپ نے رات کی مصطف نمازیں چھوڑ دی ایسے اپنے حسن کی باتیں سننے کے لیے علی نے مصطف نمازیں چھوڑ دی حسن سے پہلے ہر آگئے ورنہ تودانی سجدے مولا کے اللہ اکبر پہنچ گئے اور آپ آ کر پسے پڑھنا بیٹھ گئے اور جب حسن گھر میں آئے ماں کو سلام کر کے آیات سنا شروع کی تو آپ کی زبان میں لکنت محسوس ہوئی یہ ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو کا میں پھر کہتا ہوں میں پڑھتا رہا ہوں لیکن یہ نہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے نہ بیان کرنے کا موقع ہے یہ زمانے کا امام بتائے گا کہ حسن کی زبان کتنی فصیح تھی بس یہ سمجھئے کہ ایک آداب اور تہذیب سکھانی تھی آلِ محمد کی جانے والوں تو جب ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج کیا بات ہے فساد تو بلانت میں فرق ہے تو اشارت ہمیں مجھے لگتا یہ ہے جو بغیر دیکھے اپنے بابا کی وجود کو پہچان رہا مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا کوئی بزرگوار میری آواز سن رہا ہے اللہ اکبر تو پسے پردہ بیٹھ کر حسن کی باتیں سننا میں کیا جملہ استعمال کروں وہی کان جو کبھی سنتے تھے محمد کی باتیں آس رہے تھے حسن کی باتیں کیا مقام ہے میرے مولا کا اور کتنی مشکلات و پریشانیاں تھی مولا کے ساتھ تو ایک تو قرآن میں یہ مقام لولو والمرجان میں لولو سے مراد امام مشتبہ کی ذات مقندس دوسرا مقام یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو و آمن و رسولہی اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ یکتکم کفلین من رحمت اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا یہاں پر تفاصیر اہل بید میں کفلین من رحمت ایک کفل ہے حسن ایک کفل ہے حسین رحمت کے دو حصے تمہیں ملیں گے اگر تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لے ہو رحمت کے دو حصے